دیئر بیورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے سورة مائدہ سورة عمر پانچ آیت نمبر چھے کہ تم میں سے جب کوئی رفع حاجت سے آتا ہے یعنی کہ کال آف نیچر سے تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اگر انسان کال آف نیچر کے لیے جاتا ہے تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے فردر حدیث کے اندر آتا ہے جو حدث کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کہ انسان دوبارہ وضوح نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی حدث کے بعد تو حدث is ہوا خارج کرنا پیچھے سے تو it also includes ماضی مطلب جو pre-seminal fluid ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے حدث کے اندر تو اس کے بعد وضوح کرنا ضروری ہے جب تک کہ آدمی پھر اگر نماز پڑھنی ہے اس کو تو دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا اگر حدث ہے یعنی کہ کوئی ریا خارج ہوا خارج اس نے کی ہے تو کرنا پڑے گا وضوح پھر فردر چیز ہے کہ اگر انسان سو جاتا ہے deep sleep ایسی کہ جس میں awareness چلی گئی اس کو ہوش نہیں رہا کیونکہ جب ہوش نہیں رہتا تو suspicion رہے گا کہ ہاں کہ کہیں کوئی حدث تو نہیں ہوا تو اس وجہ سے تو دوبارہ اس کو کرنا ضروری ہے نیند کے بعد اسی طرح سے اگر بے ہوشی ہو جائے انسان پر کسی بھی وجہ سے unconscious ہو جائے وہ یا faint ہو جائے تو ان چیزوں میں دوبارہ پھر کرنا پڑے گا وضوح اور جو ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے about touching the private part کہ آپ اپنے private part کو فرج کو اگر چھویں گے تو اس سے وضوح ٹوٹتا ہے لیکن یہ ٹوٹتا ہے تو اس میں یہ اختلاف ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ممسہ فرجہ فلیت ودہ کہ اگر کوئی اپنے فرج کو یعنی اپنے private part کو اپنے شرم کی جگہ کو چھوٹا ہے شرم گاہ کو تو اس کو وضوح کرنا ہے لیکن ایک حدیث میں جب نبی سنس پوچھا گیا کہ اس کو چھونے کے بعد کیا وضوح کرنا ضروری ہے تو نبی سنس نے فرمایا انما ہوا من کا کہ وہ تمہارا ہی حصہ ہے تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان یہ کیفیت کی بات ہے جب ایموشنلی آدمی اگر شہوت کے اندر ہوگا تو اب چھوئے گا ملتب سیکزولی ٹچ کرے گا تو وضوح پھر کرنا پڑے گا اگر ایک فیزیکلی نارملی ٹچ کرے گا تو اس سے وضوح نہیں ٹوٹے گا جیسے کی نبی سنس فرمایا انما ہوا من کا یہ تمہارا ہی حصہ ہے جز ام من کا یہ تمہارا ہی جز ہے تمہارا ہی پارٹ ہے باڈی کا تو یہ حدیث یہ بھی ملتی ہے تو اس میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ سیکزول ٹچ کے بارے میں ہے تو ایک تو چیز یہ ہے اور ایک دوسرا اور اس پہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں بھی ڈیفرنس آف اپینین ہے کہ کھانے کے بعد جو ایک میجورٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے وضوح نہیں ٹوٹتا بہتر ہے اگر کر لیا جائے وضوح اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے ایسے یہاں تو کوئی اونٹ کا گوشت ملتا نہیں ہے یوزلی کھاتے نہیں ہے تو اس لئے ہیں تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے اس میں مطلب الگ الگ اپینین ہے تو کیمل کے میٹ مطلب اونٹ کا گوشت کھانے سے ایک بیو یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے وضوح اور ایک بیو یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو بیٹر ہے انسان کر لے بہتر یہ ہے تو ایک اور چیز جس کے بارے میں الگ الگ اپینین وہ ہے عورت کے چھونے سے تو عورت کو چھونے سے وضوح ٹوٹتا ہے کہ نہیں تو عورت کو اگر امام شافی کا جو بھی ہوا آپ اگر چھوتے ہیں تو شافی بھی ہو یہ ہے کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ نارمل ٹچ ہو یا سیکزول ٹچ ہو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے شافی بھی ہو یہ ہے اور ہنفی بھی ہو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اگر عورت کو چھوتے ہیں تو وضوح نہیں ٹوٹتا چاہے وہ کیسا بھی نارمل ٹچ ہو یا ایک سیکزول مطلب ڈیزائر کوئی ٹچ ہو تو اس میں بھی نہیں ٹوٹتا ہے وضوح اور تیسرا بھی ہو یہ ہے کہ اگر آپ نارمل ہی ٹچ کرتے ہیں تو وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اور اگر آپ ڈیزائر سے کرتے ہیں تو نہیں ٹوٹتا ہے الگ الگ view ہیں but I also incline towards this view کہ وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اگر عورت کو چھوتے ہیں نارمل ہی تو وضوح نہیں ٹوٹتا ہے موسیقی